آج صبح شراب کے کاروباری جس سمیں جمہو میں پریس کلپ کے سامنے پردرشن کر رہے تھے اس پردرشن کے بیچ میں ایک ویکتی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اس ویکتی کو پکڑا گیا اور چونکہ سوشل میڈیا پر آج کل سب کچھ لائیو ہو رہا ہوتا ہے بینہ پرطال کیے فورن مائکے اس شخص کے سامنے رکھ دی گئی اور ہنگامہ یہ ہوا کہ ایک آدمی اتر پردیش کا دو آدھار کارڈوں کے ساتھ جمہو میں پکڑا گیا ہے جب یہ خبر عام ہوئی اس کے فورن بعد جمہو کشمیر پولیس حرکت میں آئی اور موقع سے اس آدمی کو پریس کلپ سے اٹھا کر سیدھا پولیس ٹیشن نو آباد لائی آ گیا پولیس ٹیشن نو آباد آنے کے بعد پرطال کی گئی کہ آخر کار یہ کون وقتی ہے جو شراب کے ان شراب کے کاروباریوں کے اس پردرشن میں اچانک آ گیا تھا پولیس جب پرطال کرتی ہے تو ماملے کی تیہ تک جاتی ہے جمہو پولیس نے وہی کیا ماملے کی تیہ تک جمہو پولیس پہنچی اور اس وقت ہم آپ کے ساتھ صرف اس لئے جڑے ہیں تاکہ آپ تک یہ جانکاری پہنچائیں کہ یہ دو آدھار کارڈ کے والا ماملہ کیا ہے اور یہ کون شخص تھا جو شراب کے کاروباریوں کے اس پردرشن میں اچانک آ گیا میرے پاس جو جانکاری ہے اس جانکاری کے مطابق اس آدمی کا نام یدویر سنگھ ہے اور یہ کون ہے اب یہ بڑا سوال ہے یہ کون ہے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ میڈیا کی مائکے اس شخص کے سامنے تھی اور یہ شخص پانی پی رہا تھا اندر جس سمیں یہ شخص شراب کے ان کاروباریوں نے جس سمیں اس کو پگڑ رکھا تھا اس سمیں بھی یہ پانی پی رہا تھا کسی نے اس شخص کو موقع نہیں دیا کہ یہ اپنے بارے میں بتاتا یہ کون ہے یہ بتاتا کہ یہ دو آدھار کارڈ اس کے پاس آئے کہاں سے خبر یہاں تک جا پہنچی کہ ایک شخص کو پگڑا گیا ہے جس کے پاس سے صرف اور صرف ہمیں آدھار کارڈ نہیں ملا ہے بلکہ ایک فیک ڈومیسائل بھی اس سے برامد ہوا ہے اور اب جب ہم نے پڑتال کی ایسے چو نو آباد جب انہوں نے پڑتال کی تو ان کی پڑتال میں یہ نکل آیا کہ اس شخص کا نام یدویر سنگھ ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتائیں یہ یدویر سنگھ کوئی کاروباری نہیں کوئی بزنسمن نہیں یہ اترپردیش کا نہیں یہ راجستان کا رہنے والا ہے اور central public works department کا کرمچاری ہے central public works department کا کرمچاری ہے دھیان سے سنیے گا central public works department کا کرمچاری یدویر سنگھ اس کا ڈیڑا برت بھی میرے پاس ہے اور اس کا آدھار نمبر بھی میرے پاس ہے اب یہ آدھار نمبر آیا کہاں سے یہ آدھار نمبر اسی سمیں جس سمیں اس آدمی کو پگڑا گیا اور شک کے چلتے اس آدمی کو پگڑا گیا اور اس کے بعد اس کا آدھار کارڈ چیک کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ اس کے پاس دو آدھار کارڈ ہیں بلکل اس شخص کے پاس دو آدھار کارڈ ہے اور ایک آدھار کارڈ پر جمعو کا ایڈرس ہے اور دوسرے آدھار کارٹ پر چندگڑ کا ایڈرس ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ آدھار اپ ڈیشن میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایڈرس پروف اگر آپ اپنا دے پاتے ہیں تو آپ اپنا ایڈرس چینج کر سکتے ہیں اور اس آدھار سے آپ کو جمہو کشمیر کی ناغرکتہ نہیں ملتی اس کی پوسٹنگ اس سمیں سی پی ڈیولوڈی جمہو میں ہے تو اس کے پاس جمہو کا ایڈرس ہے اور جب آپ اس آدھار کارٹ کے نمبر کو آدھار کی ویب سائٹ کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہاں سے جو جانکاری نکلتی ہے اس جانکاری میں صاف طور پر پتا چلتا ہے کہ یہ اس سمیں جمہو کشمیر میں رہ رہا ہے اگر اس کے پاس فیک آدھار کارٹ ہوتا اگر اس کے پاس اس نے واقعی ایڈرس میں فجنگ کی ہوتی اگر اس نے واقعی اپنے آدھار کارٹ کے اندر غلط ایڈرس لکھا ہوتا تو جب ہم آدھار کارٹ کا نمبر اس کا پروپر ایڈرس جو جمہو کشمیر بتا رہا ہے وہ ایڈرس نکل کر نہیں آتا صاف طور پر یہ کہ یدویر سنگھ اے ای ہے اسسسٹنٹ انجینر ہے سینٹرل پبلک ورکس دیپارٹمنٹ میں یعنی جس طریقے سے ہمارے یہاں جمہو کشمیر پبلک ورکس دیپارٹمنٹ ہے اسی طریقے سے کیندر کا ایک دیپارٹمنٹ ہے جس دیپارٹمنٹ کا نام ہے سینٹرل پبلک ورکس دیپارٹمنٹ یدویر سنگھ سینٹرل پبلک ورکس دیپارٹمنٹ میں ایک اے ہی ہیں اب دوسرا سوال کہ اگر اے ہی ہیں تو یہ ایگزیبیشن گراؤنڈ میں کیا کر رہے تھے یہ ایگزیبیشن گراؤنڈ میں جب پہنچے تو میری جانکاری کے مطابق سینٹرل گورنمنٹ سی جی ایچ ایس کے تحت یہ اپنے پتا جی کے علاج محالجے کے لئے وہاں پر گئے تھے شاید کوئی نمبر لینے گئے تھے یا کوئی بھی وجہ تھی میں وجہ میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن سی جی ایچ ایس کے لئے وہاں اندر گئے ہوئے تھے اور جب باہر آئے تو باہر آنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ آپ نے الگ الگ فیس بک کے پیجز کے اوپر دیکھا ہے کسی نے بھی پانچ منٹ یہ جاننے میں نہیں لگائے کہ ہم یہ معلوم کریں یہ شریف آدمی جو چپ چاپ کر کے بیٹھ گیا ہے اور ہم اپنا مائک اس کے سامنے رکھ کر سوچئے ایک سرکاری کرمچاری اسسٹینٹ انجینر کے پد پر تینات سنٹر پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ میں جب ایک سرکاری کرمچاری کو اس طریقے سے لوگ گھیریں اور گھیرنے کے بعد شور یہ اٹھے کہ اس سے دو آدھار کارڈ ملے ہیں اس سے ڈومیسائل ملا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتاؤں میں اسے جو پولیس سیشن نو آباد سے میری بات ہوئی میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا واقعی کوئی ڈومیسائل اس سے ملا ہے انہوں نے کہا نہیں جب میں نے ان سے یہ پوچھا ملا کیا انہوں نے کہا ایک آئی کارڈ ہے ان کے اپنے اور آئی کارڈ کے ساتھ میں آدھار کارڈ آدھار کارڈ کے اوپر آپ اپنا ایڈرس چینج کر سکتے ہیں اور آدھار کارڈ آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں ناغرکتہ کے لئے جمہو کشمیر کا ناغرک بننے کے لئے اس سمیں جو قانون ہے اس قانون کی کسی شک میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سٹیٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ڈومیسائل کو لے کر بھی ایک کلیریٹی آپ کو کر دوں کہ ڈومیسائل کے ماملے میں بھی صافتہ اور پر یہ کہا گیا ہے گرامنطرہ لے کا جو آرڈر تھا اس میں یہ تھا کہ نوکریوں کے لئے آپ کا ڈومیسائل ضروری تھا باقی کسی چیز کے لئے ڈومیسائل منڈیٹری ہوگا وہ سرکار تے کرے گی وہی لوگ پارٹسپیٹ کریں گے جو ڈومیسائل افجین کے ہوں گے اب وائن ٹریڈرز کا جو پردرشن ہے جو ان کی سرکار سے ناراضگی ہے وہ بجا ہے وہ سرکار کے ساتھ وہ لڑائی لڑ سکتے ہیں اور صرف لڑائی ہی نہیں لڑ سکتے ہیں بلکہ ان کو پورا حق ہے کہ وہ سرکار کے سمکش اپنا ویروت جتائیں وہ پرانی پالیسی کو لے کر اور ہم نے بھی سٹریٹ لائن کے اوپر آپ کو لگاتار یہ بتایا کہ نئی پالیسی کے جو ایمز ایڈ اوبجیکٹیوز بتائے گئے ہیں وہ ایمز ایڈ اوبجیکٹیوز سمجھ سے پرے ہیں اس لئے سمجھ سے پرے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر میں شراب کی شراب کی بکری اور شراب جو پی جاتی ہے وہ دیش میں سب سے کم پی جاتی ہے اگر سب سے کم شراب جمہو کشمیر میں بک رہی ہے تو پھر پالیسی کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے ختم کرنے کے لئے یہ نئی پالیسی جو ہے ساہیک صد ثابت نہیں ہوگی یہ باتیں بالکل سٹریٹ لائن کا اس پر ایک کلیارٹی کے ساتھ سٹریٹ لائن نے یہ بات کہی ہے لیکن اس پردرشن کے بیچ میں ایک آدمی کا دو آدھار کارڈوں کے ساتھ پکڑا جانا اس کے بعد ایک سی پی ڈیو ڈی کے کرمچاری کا اس طریقے سے سڑک پر اس کو بٹھانا اس کے سامنے مائکے رکھنا اور فوراں اس سے یہ پوچھنا کہ بھئی بتائیے آپ کہاں کے ہیں دو آدھار کارڈ کیوں ہیں آپ کے پاس ذرا خود سوچئے اچھا اس کے بعد یہ بھی جانکاری آپ تک پہنچاؤں اس سے پہلے اس کی پوسٹنگ چندگڑ میں تھی تو اس کے پاس چندگڑ کا چندگڑ کا ایڈرس آدھار کارڈ کے اوپر ہے آدھار کا نمبر نہیں بدلا ہے آدھار کا نمبر سیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرمچاری جہاں بھی جاتا ہے ایک اچھے بھارتی ناغرک کی طرح یہ اپنے آدھار کارڈ کے اوپر وہی ایڈرس منشن کرتا ہے جہاں یہ ہوتا ہے جو آدھار کارڈ کے معاملے میں قانون بھی ہے اگر میں دلی ہوں اور میں نے دلی میں رنٹ پر میں نے فلیٹ لیا ہوا ہے اور میں وہاں رہ رہا ہوں تو مجھے سرکار کو یہ بتانا ہے کہ جناب میں دلی میں رہ رہا ہوں میرا ایڈرس یہ ہے یہ آدمی یہ سرکاری کرمچاری چندگاڑ جاتا ہے تو چندگاڑ کا ایڈرس اپنے آدھار کارڈ پر انٹر کراتا ہے یہ جمہو آتا ہے تو جمہو میں آدھار کارڈ کے اوپر اپنا ایڈرس انٹر کراتا ہے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک ناغرک کے طور پر جو یدویر سنگھ کو کرنا چاہیے تھا وہ اس نے کیا لیکن میں نے اور آپ نے کیا کیا بینا پڑتال کیے ہم نے پوری دنیا میں ایک شور مچا دیا کہ اتر پردیش کا ایک آدمی جمہو کشمیر میں اور جمہو میں دو آدھار کارڈوں کے ساتھ جو ہے دو آدھار کارڈوں کے ساتھ پایا گیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ خبر فیلی نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے پیجز جو اسی آڑ میں رہتے ہیں صبح شام اسی پریشانی میں رہتے ہیں کہ تین سو ستر کے لیے کوئی کہانی مل جائے اور ہم فوراں سنانا شروع کر دیں تو تین سو ستر کو لے کر ایک کہانی مل گئی کہانی یہ مل گئی کہ دیکھئے جناب تین سو ستر جو ہے جب سے ایمنڈ ہوا ہے اس کے ایمنڈ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا ایک یو پی کا آدمی یہاں پر دو آدھار کارڈوں کے ساتھ ڈومیسائل کے ساتھ جو ہے وہ پایا گیا مہربانی کر کے ذمہ داری کے ساتھ کام لیں اور اس طریقے کے جہاں ایونٹس ہوتے ہیں ان ایونٹس میں کوئی آدمی اگر پگڑا جاتا ہے تو پہلا کام ایک ذمہ دار ناغرک کے طور پر آپ کا یہ ہے کہ آپ پولس کے حوالے اس آدمی کو کریں جب آپ پولس کے حوالے کریں گے تو یہ پولس کا کام ہے کہ وہ معلوم کرے یہ آدمی کون ہے میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے میں اور آپ جب کسی کے سامنے مائک رکھتے ہیں اور فوراں ہماری مائک جب اس کی چونکہ سب کچھ لائیو چل رہا ہوتا ہے اس لائیو میں ایک شریف آدمی کی امیج پوری جمہ کشمیر میں ہی نہیں لیکن پورے بھارت بر میں کیا امیج چلی گئی پورے بھارت بر میں ہم نے اس کو کیسے دکھایا ہم نے کیا بتایا لوگوں کو وہ سی پی ڈی 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 کا کرمچاری ایک ایمپورٹنٹ پوزیشن پر انجینر کی پوزیشن پر بیٹھا ہوا کرمچاری اور وہ ایک ذمہ دار بھارتی ناغریک کی طرح جدر جدر جاتا ہے وہاں وہاں کا ایڈرس اپنے آدھار کارڈ کے پر منشن کرتا ہے اور اس کے بعد اور جو باتیں ہمارے جو جانکاری ہم کو ملی جانکاری کے مطابق اس کے بعد اس کی دھرم پتنی کا آدھار کارڈ بھی تھا اس کے بعد اس کے پتا جی کے کچھ ڈاکیمنٹس بھی تھے مہربانی کر کے جب بھی اس طرح کے اس طرح کے انسیڈنٹس کہیں پر ہوتے ہیں انسیڈنٹس میں تھوڑا دھیرے کے ساتھ کام لیا کریں ہم سمجھتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں جمہو اور کشمیر دونوں سنبھاگوں میں بہت ساری پریشانیاں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی سرکار سے ناراض ہیں لیکن گتی روج جتانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی آدمی کو پکڑ کر فوراں یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھ لیجئے یہ آدمی تو باہر سے یہاں پر آیا ہوا ہے یہ آدمی کیا کہتے ہیں دو دو ڈومیسائل بن رہے ہیں تو ہم نے آپ کے سامنے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس ساری ڈیٹیل کو ہم نے ویریفائی کیا ہے ویریفائی کرنے کے بعد آپ تک یہ ڈیٹیل صرف اس لئے پہنچائی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ وہم و غمان نہ رہے کہ جمہو کشمیر میں فیک ڈومیسائل پر اور فیک ڈومیسائل پر فیک ڈومیسائل بننے شروع ہو گئے ہیں اگر کہیں بنے بھی ہوں گے ہماری نالج میں آئیں گے تو اس کی خبر بھی آپ تک ضرور پہنچے گی اور یہ بھی ہم انشور کریں گے کہ جہاں پر شراب کے کاروباریوں کی جتنی پریشانیاں جو دکتیں ان کو آ رہی ہیں اور جس طریقے سے اچانک ایک نئی ایکسرائز پولیسی لے کر سرکار نے انہیں لگ بھگ اس پورے پروسس سے باہر نکال دیا ہے اس پروسس پر بھی ہم بات کریں گے اور میرا اور آپ کا ایک ناغرک کے طور پر یہ حق ہے کہ ہم اپنی سرکار کے سمکش اپنی ناراضگی رکھیں ہم اپنے سرکار کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کی اس پولیسی سے ناراض ہیں ہم خوش نہیں ہم اس میں بدلاؤ چاہتے ہیں لیکن اس کے بیچ میں جب دیش کی بات آئے جب دیش کے ناغرکوں کی بات آئے جب میری اور آپ کی بات آئے تب مہربانی کر کے جب اس طرح کا کوئی معاملہ بنے بھی یوپی کا ہو بیہار کا ہو وہ کسی بھی ہمارے دیش کے کسی بھی کونے کا رہنے والا آدمی ہو وہ ہے تو بھارتی ہے اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم ان کا آدھر سممان کریں اور دوسری غزارش آپ سبھی لوگوں سے یہ کہ مائک کسی کے سامنے رکھنے سے پہلے مہربانی کر کے ذرا یہ معلوم کر لیا کیجئے کہ یہ ہے کون جب آپ مائک کسی کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ شام گئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک شریف آدمی ہے جس کے سامنے مائک رکھا گیا اور وہ بیچارہ کچھ بول بھی نہیں پایا اور ہمیں یہ بھی نہیں پا معلوم کہ اس کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے کیا اس کی سیٹ ٹھیک ہے کیا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ سی جی ایس میں آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے اپنے پیدا جی کو لے کر یا اپنے گھر پریبار کے کسی آدمی کو لے کر آیا تھا ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم ان سے بات چیت کریں لیکن ہمیں جو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ وہ کوئی بات میڈیا کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ آرام سے اپنی نوکری سی پی ڈی و ڈی وی بھاگ میں کریں اور پھر آخر میں آپ سے دوبارہ سے کہ جس آدمی کو صبح آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دو آدھار کارڈوں کے ساتھ دیکھا وہ آدمی کوئی عام خام آدمی نہیں بلکہ سی پی ڈی و ڈی کا اسسسٹنٹ انجینر ہے